جو ہماری بیٹیاں ہمارے کھلاڑی اپنے میڈل لے کر ہر دوار پہنچے ان کے دلوں میں ان کے من میں کتنا دکھ ہوگا کتنی ٹیس ہوگی یہ میڈل کسی بھی کھلاڑی کے لیے اس کی پران کے سمان ہے یہ اس کی پرتیبہ تب کے پرتیخ ہیں اس کے پریوار کے تیاغ کے پرتیخ ہیں دیش کے گورو کا پرتیخ ہیں ان میڈلز میں ان کھلاڑیوں کے اکھاڑوں کی مٹی کی سگند آتی ہے ان کی پسینے کی خوشبو ان میڈلز میں سے آتی اور ان میڈلز کو بہانا کسی بھی کھلاڑی کے لیے اپنے پران تیاغنے سے کم نی ایسا دکھت ان کیا سرکار کیسی سرکار ہوگی جس نے ان کو مجبور کر دیا یہ سوچنے پہ کتنی آساویدیں جن چیل سرکار نردئی سرکار ظلمی سرکار جس سرکار سے ان کو نیائے کی امید تک نہیں تھی اور وہ وہاں پہنچ گئے مگر اس سے بڑا سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں مانینے پردھان منتری جی سے اور سرکار سے کہ سرکار کی طرف سے اپیل تک نہیں کی گئی جو منتری پردھان منتری جی سے لے کر کھیل منتری تک جو میڈل آتے تھے تو ان کے ساتھ تصویر کھچانے کے لیے ایک کے بعد ایک لائن لگا دیتے تھے وہ آج اپیل تک نہیں کری انہوں نے دنیا میں کیا سندیج گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ نائے ہوگا ہم نشپکس جاج کرائیں گے ایسا مت کریے یعنی کی ایک سندیج گیا کہ آپ کو تو کھلاڑیوں سے ہی نہیں آپ کو تو ان میڈل سے بھی گھرنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار سے آپ یونیفارم سیویل کورڈ کی بات کرتے ہیں کیا وہ یونیفارم سیویل کورڈ بھاجپا کے سانسدوں اور نیتاؤں پہ لاغو نہیں ہے یا نہیں ہوگا کیا ان کے لئے الگ کانون ہے اس دیش میں باقی لوگوں کے لئے الگ کانون ہے کیا کارن ہے کہ سرکار ایک ایسے آروپی کو جس پہ ساتھ ساتھ ہماری بیٹیوں نے اس طرح کا ایسا گمبیر ایسے گمبیر آروپ لگے ہوں پوری سرکار بھارتی انتہ پارٹی ایسے آروپی کو بچانے کے لئے اپنی پوری مشینری جھوکری ہو کیا کارن ہے کہ یہ کیول پہلا ادھارن بھی نہیں ہے بھاجپا کی اس طرح کی چال سلیت چہرے کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہریانہ کے ہمارے کھیل منتری سندیب سنگھ ان پہ اس طرح کے آروپ لگے ہوئے لیکن وہ آج بھی کیبنیٹ میں اور جب بھی کبھی کوئی بات دیش میں اس طرح کی آتی ہے ہاتھ رس کی بات ہو کٹھوہ کی بات ہو ہریانہ میں منتری سندیب سنگھ پہ لگے آروپ کی بات ہو یا ابھی برک بوشن سانسط پہ بات ہو کیوں ایک پارٹی ایسے آروپیوں کو بچانے کے لئے کا بچاؤ کرنے کے لئے ایک راجنیتک دل نعرہ تھا ان کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اب وہ نعرہ کھوکھلا سنائی دے رہا ہے پر وہ نعرہ اب لگتا ہے کہ نعرے کی پریبہاشہ اب ہو گئی ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی بھاجپا کے نیتاؤں سے بچاؤ کیونکہ یدی اگر بھاجپا کسی نیتا پہ پدادکاری پہ گمبیر آروپ لگیں گے کسی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کے تو سرکار ان بیٹیوں کو نیائے نہیں دلوائے گی سرکار ان بیٹیوں کی نہیں سنے گی جہاں ہم پرشن پوچھ رہے ہیں کہ پردھان منتری جی نے اپیل تک کیوں نہیں کری کھیل منتری نے اپیل تک کیوں نہیں کری سرکار نے اپیل تک کیوں نہیں کری وہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آروپی ہے بریج بھوشن سانسد بھاجپا سانسد ان کا ایک بیان آیا کہ یہ میڈل تو پندرہ روپے میں مل جاتے ہیں پندرہ روپے میں اگر ایسا ہے تو یہ دیش اور کونگرس پارٹی جتنے وہ کہیں جائیں اتنے روپے ان کو دے رہتے ہیں تیار ہیں میڈل خرید کے دکھائے اولمپک کے میڈل کیا کارن ہے کہ آج دیش کی اجادی سے اب تک تیس انڈیویجول میڈل آئے دیش کے تیس انڈیویجول میڈل ان تیس انڈیویجول میڈل میں سے گیارہ اکیلے ہریانہ پردیش کے میڈل ہیں آج آپ کو آپ بیٹیوں کے نائے دلانے کے پرشن کو راج نیتک پرادیشک دھرم جاتی کی پریباشہ سے درستی سے کے ادھار پہ دیکھ رہے ہیں یہ دیش بھارت دیش وہ دیش ہے ہماری دیش کی سنسکرطی وہ سنسکرطی ہے یہاں ہر بیٹی کی عزت پورے دیش کی عزت ہے یہاں پہ اپنے دشمن کی بہن بیٹی کو بھی اپنی سویم کی بہن بیٹی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ وہ دیش ہے اور کسی بیٹی کی عزت کو کسی پردیش کی دھرم کی جاتی کی بھاشا کی یا راج نیتی کی درستی سے نہیں دیکھا جا سکتا اور کوئی بیٹی اگر نیائے کی گوھار کرے اس کو نیائے دلانا راج دھرم کی پریبھاشا ہے یہ وہ دیش ہے یہی وہ دیش ہے ہم بی جے پی کی سرکار کو چیتانہ چاہتے ہیں جہاں پہ ناری کا ایک ناری کے اپمان سے مہابارت ہوا کرکشیتر میں آپ نے جب ایک اور سنسد بھون کا اوڈھ گھاٹن ہو رہا تھا جس طریقے سے بیٹیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے دنیا کے سامنے جو نظارہ آپ نے درشے رکھے ہم چیتانہ چاہتے ہیں آپ دیش کے دہرے کی پریقشا اور نہ لیں دکھت ہے کہ اس ماملے کو جیسے میں نے کہا کہ راج دھرم میں بیٹی کی عزت سروپری ہے لیکن اس ماملے کو الگ الگ درشتی سے دیکھا جا رہا ہے آخر ہریانہ سے اگر ہریانہ کی بات کرتے ہیں کیا ہریانہ کی بیٹیوں کی عزت اور ہریانہ کی بیٹیوں کو نیائے یہ دیش میں نہیں ملے گا آخر کیوں کھلاڑیوں سے میڈلوں سے یہ اتنی گھرہاں گھرہنا کر رہے ہیں گورف شالی اتحاس ہے ہریانہ پردیش کا موسیقی موسیقی موسیقی